بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن بہت ہے لیکن جہاں کرپشن ہے وہاں پہ اللہ سے ڈرنے والے اور پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والے اپنی نوکریاں قربان کرنے والے بھی بہت ہیں آج میں آپ کے سامنے کیسی سٹوری رکھنے والا ہوں کہ جس میں کرپشن بھی بہت ہے اور جس میں ایمانداری کا پہلو بھی بہت ہے اور یہ سٹوری ہے کسٹم انٹیلیجنس کے ایک کانسٹیبل کی جس نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر ملکی شراب میں بڑے پیمانے پہ ہونے والی کرپشن کا پردہ چاک کیا نوکری تو چلے گئی لیکن وہ ڈٹا رہا پھر ایک گریڈ نائنٹین کا آفیسر طالب حسین اس کی مدد کے لیے آگیا آیا اور اس نے آلہ حکام کے سامنے بیان دیا اور جذباتی ہو کر رو پڑا اور اس نے بتایا کہ ملک و قوم کا پیسہ کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے لیکن پھر طالب حسین بھی آلہ حکام کی اس لپیٹ میں آ گیا کہ آج اس کو پندرہ سال ہوگے کہ کہیں پہ اس کو ایپ بی آر والے ڈیوٹی نہیں دے رہے کہ کہیں اس کا جو ایمانداری والا کیڑا ہے ہمیں نہ لڑ جائے تو چنانچہ یہ سٹوری ہے ایک ایماندار کانسٹیبل کی ایک ایماندار ڈریکٹر طالب حسین کی جو گریڈ انیس کا آفیسر ہے اور پھر سب سے بڑھ کر اسلامباد کا ایک خاکروب اس سٹوری میں اس کا مرکزی کردار ہے اس کا نام ہے فرانسس شہزاد جو یہاں کی کچھے عبادی کا رہشی ہے اور سیڈیے کا ملازم ہے اور اس نے ایف آئی اے کو اپنے بیان میں بھی یہ کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے نام پہ لیسنس بنائے ہوا ہے اور وہ بھی ایمپورٹڈ شراب کا غیر ملکی شراب کا اس کے نام پہ باہر سے شراب آتی رہی اور لاہور کا ایک ہے منور مسیح ان دونوں کے نام پہ یہ لیسنس بنائے ہوا تھا تو یہ کرپشن کی ایک بہت بڑی داستان ہے اس میں چھوٹے لوگ جو ہیں وہ ڈھٹے ہوئے ہیں بڑے بڑے بتوں کے سامنے بڑے بڑے فیرونوں کے سامنے لیکن یہ جنگ بھی جاری ہے میں آپ کی جو سے ہمیں دستاویزات محصول ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگرچہ یہ کرپشن جو ہے دوہزار چار سے دوہزار اکیس تک کی ہے لیکن جو ایف آئی ایک اور رکارد محصول ہوئے ہیں وہ دوہزار بارہ تک کا ہے دوہزار بارہ تک جو ہے غیر ملکی جو شراب ہے وہ ان دو مسیحی برادران کے کوٹے میں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نام پہ لیسنس بنا ہوا ہے تین ارب روپے کے شراب منگوائی گئی اور اکسٹم حکام کی ملی بگت سے وہ لاہور کراچی اور اسلامباد میں فروخت ہوتی رہی یہ بہت اللہ کل اسلامباد میں پچیس ہزار کیا ہے اور لاہور میں بھی یہی ریٹ ہے اور کراچی میں بھی یہی ریٹ ہے لیکن یہ جو نچلا طبقہ جو لڑ رہا ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وزیراعظم کو بھی درخواست کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احبی آر حکام کو بھی اطلاع کیا ہے لیکن بجائے ان کو انصاب ملنے کے ان کو رگڑا لگ رہا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں جو سرکاری دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین یہاں پہ ایک اور پہلو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کسٹم انٹیلیجنس کے کانسٹیبل سید عمر نے جب سے یہ درخواست دی ہے اس کے بعد سے چھے جی آئی ٹی بن چکی ہیں یہ معاملہ نیپ کے پاس بھی تھا ایف آئی اے کے پاس بھی تھا لیکن چونکہ اس میں بہت سر لوگ ملاوث ہیں وہ اس کی تحقیقات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے یعنی چھے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کی بنی لیکن ریزلٹ کوئی نہیں نکلا اب ساتھویں جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور تین دفعہ سید عمر جو ہے وہ حکام بالا کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہمیں تفصیلات موصول ہوئی ہیں جی تو ناظرین دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق ایف آئی اے نے سفارت خانوں کے نام پر غیر ملکی شراب کی درامت کی آرمے قومی خزانے کو تین ارب کا نقصان پہنچانے کے الزام میں اعلیٰ افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا ہے تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے نارت ابو بکر خدا بخش کی سربراہی میں پانچ افسران پر مشتمل جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے جس نے کسٹم پریونٹم کراچی کسٹم پوسٹ کلیرنس آڈٹ اور کسٹم انٹیلیجنس اپریزمنٹ ایسٹ کراچی اپریزمنٹ ویسٹ کراچی اور اپریزمنٹ پورٹ کاسم کراچی کے حکام سے علیدہ علیدہ ریکارڈ طلب کرنے کے لیے چھے نوٹسز رسال کیے ہیں ان دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ غیر ملکی شراب درامت کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کمپنی اور اس کے گدام کے لیسنس سی ڈی اے اسلامباد کے ایک عیسائی ملازم کے نام پر حاصل کیے گئے اور اس کی موجودگی کے بغیر اسی کے نام پر مسلسل سات سال تک اس کے نام پر لیسنس کی تجدید کی جاتی رہی واضح رہے کہ کسٹم قوانین کے مطابق ضروری ہے کہ جو بھی لیسنس جس کی تجدید ہوگی اس مطلقہ ملازم کا پیش ہونا ضروری ہے لیکن اس معاملے میں سات بار لیسنس کی تجدید ہوئی لیکن ایک بار بھی فرنسس شہزاد یا منور مسیح کسٹم حکام کے سامنے پیش نہیں ہوئے جو کہ بزاتے خود یہ ایک غیر قانونی عمل ہے جبکہ یہ شراب کمپنی کے بانڈڈ ویر کسٹم کے لیسنس یافتہ غدام سے خیر قانونی طور پر بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس کے نکال کر مقامی مارکیٹ میں مہنگ داموں فروخت کی جاتی رہی اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ سکینڈل کے حوالے سے کسٹم انٹیلیجنس کے ملازم سید عمر حسین کی جانب سے ایف آئی اے کو معلومات فرہم کی گئی اس کو کسٹم انٹیلیجنس کے ڈیریکٹوریٹ جنرل نے ملازمت سے برطرف کر دیا ہے سرکاری دستاویزات کے مطابق سفارت خانوں کے نام پر بیرانوے ملک سے آنے والی غیر ملکی شراب میں بڑے پیمانے پر سمگلنگ اور ٹیکس چوری کے سکینڈل پر تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ابو بخر خدا بخش کی سربراہی میں انکوئری شروع کی گئی ہے جس کے لیے بقیدہ انکوئری نمبر دوہزار اکیس بٹا ایک سو بیالیس ریجسٹر کر لی گئی ہے اس تحقیقات کو جلد مکمل کرنے کے لیے ابو بخر خدا بخش کے ماتہت ایف آئی اے کے چار سینئر افسران وقار آمد عدیل خان عرفان خان اور محمد اسحاد پر مشتمل جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے گئی ہے تاہم ابو بخر خدا بخش برائرہ ستحقیقات کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس انکوئری میں سید آمر حسین کو طلب کر کے تین بار بیار ریکارڈ کیا جا چکا ہے جو کسٹم ڈریکٹوریٹ جنہ انٹیلیجنس انویسٹیگیشن کے ملازم تھے جنہیں سابق ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس شوکت علی کے خلاف سکینڈل بے نکاب کرنے کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا مذکورہ انکوئری میں ایف آئی اے کی ٹیم نے تحقیقات کے لیے متلکہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے جس کے لیے کسٹم پریونٹم کراچی، کسٹم پوسٹ کلیرنس آڈٹ اور کسٹم انٹیلیجنس اپریزمنٹ ایسٹ کراچی، اپریزمنٹ ویسٹ کراچی اور اپریزمنٹ پورٹ کاسم کراچی کے حکام سے علیدہ علیدہ ریکارڈ طلب کرنے کے لیے چھے نوٹسز ارسال کیے گئے ہیں چونکہ سفارتی سمان رکھنے کے لیے استعمال ہونے والے بانڈڈ ویر ہاؤسز کے علیسنس پریونٹم کلیکٹریٹ کراچی کے حکام جاری کرتے ہیں جبکہ یہ کمپنیاں سفارتی سمان اپریزمنٹ ایسٹ کراچی، اپریزمنٹ ویسٹ کراچی اور اپریزمنٹ پورٹ کاسم کراچی سے کلیر کرواتی ہیں اس لیے متلکہ کلیکٹرز کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ سفارت خانوں کے نام پر منگوائی جانے والی غیر ملکی شراب منگوانے اور رکھنے کے لیے میسرز جنرل انٹرپرائزز نامی کمپنی جس کا دفتر کراچی میں توحید کمرشل میں ہے جبکہ اس کا لیسنس یافتہ ڈپلومیٹ گناہ بھی کراچی میں ہے استعمال کی جاتی رہی یہ کمپنی دو اسائی شہریوں فرانسی شہزاد اور منور مسیح کے نام پر چلائی گئیں ان دونوں کے نام پر کسٹم پریونٹم کراچی کے حکام سات سال تک ہر سال لیسنس کی تجدید کرتے رہے تاہم جب فرانسی شہزاد کو طلب کر کے تصدیق گئی تو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ سیڈی اسلامباد کا جمع دار ہے اور اس کا کمپنی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے جس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ کمپنی کو شراب کے کاروبار میں ملوث مافیہ کسٹم کے متعلقہ افسران کی ملی بغت سے استعمال کرتی رہی مسدقہ ذرائع کے بقول اس سنگین معاملے پر تحقیقات شروع ہونے کے بعد کسٹم کے ملوث افسران میں تھر تھلی مچی ہوئی ہے اور انہوں نے خود کو بچانے کے لیے بھاگ دور شروع کر دی ہے ایف پائیے ذرائع کے بقول جی آئی ٹینی تحقیقات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک حصے میں صرف ڈپلومیٹک شراب کے معاملے کو پرکھا جا رہا ہے جبکہ دوسرے حصے میں کسٹم انٹیلیجنس کے سابق ڈی جی اور ان کے فرنٹ مینوں کے خلاف سمگلنگ ٹیکس جوری میں ملوث افراد کو معاونت فراہم کرنے اور اختیارات کا نجائز استعمال کر کے اساس سے بنانے کے الزامات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جی تو ناظرین آپ کے سامنے میں نے یہ ساری سٹوری رکھی سٹوری گرچہ بڑی خطرناک ہے ایک طرف دو ایماندار افسران ہیں اور دو مسیحی برادران ہیں ایک ایماندار افسر طالب حسین جس کو کوئی اچھی پوسٹ نہیں لی جا رہی ہے ایف بی آر والے کہ کہیں ہم نہ پکڑے جائیں اس کے ضمیر جاگنے کی وجہ سے کیونکہ اس کا ضمیر جاگا ہوا ہے اور وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کو جواب دے ہونا ہے اور دوسرا سید عمر ہے جس نے سیدانے کا صحیح معنی میں حق ادا کیا ہے اور یہ ساری کی ساری اس نے یہ رپورٹ لی کیا اور اس کے علاوہ سید عمر کے کیلیٹ پر اور کئی چیزیں ہیں سید عمر نے سرکاری گداموں سے چوری ہونے والا مال اس کے علاوہ نان کسٹم پیٹ گاڑیوں یہ رپورٹ لی انہوں نے ہی افشا کی تھی اور اس پہ بھی ان کو یہ سزا دی گئی ہماری کوشش ہے کہ کسی دن سید عمر کو بھی ہم آن کیمرہ لیں اور ان سے پوچھیں کہ انہیں نے کیا کیا لیک کیا ہے کیا کیا راز افشا کیے ہیں اور کہاں کہاں چوری ہو رہی ہے ان وارداتوں میں کون کون ملوث ہے تاکہ محکمہ کسٹم میں چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو ہم بے نکاب کر سکیں اس سے پہلے ہم نے شوکت علی کو جو ان کا ڈی جی تھا بے نکاب کیا تھا وہ مال پانی لوٹ کے اس وقت ملک سے فرار ہو چکا اور اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے گیا ہے اور موجودہ جو ڈی جی ہیں رشید صاحب ان کی رپورٹس بھی اچھی نہیں ہیں لہذا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے ہر چیز کو رکھیں یہاں اسلامباد میں میں نے فرنسس شہزاد کی بھی تلاش شروع کر دی ہے وہ فرانس کلونی ایف سیون فور سی پندرہ کا رہشی ہے وہاں پہ ہم نے ان کو ڈھونڈا ہے جو ہی ملیں گے ان کا موقع بھی لیا جائے گا اگرچہ وہ اپنا ایک حلف نامہ جو ہے وہ ایف آئی اے کو دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے نام پہ شراب اور وہ بھی امپورٹڈ شراب کی فرامی کا لیسنس بنا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو مزید ملیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ مقابلہ ہے ایمانداری اور بائی مانی کے درمیان تو ناظرین کانسٹیبل سید آمر جو برطرف کر دیئے گئے ہیں ان کا اور ان کے ساتھی جو ہیں جنہوں نے ان کے حق میں آ کے بیان دیا گریڈ انیس کے افیسر طالب حسین کا مقابلہ کسٹمز حکام کے ایف بی آر کے طاقت اور مافیہ سے ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک ان کے خلاف کامیاب ہوتے ہیں چونکہ لڑائی تو یہ جاری ہے اور سید آمر اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور دوسری دفعہ برطرف ہوئے اس سے پہلے جو ڈی جی تھے شوکت علی انہوں نے ان کو اسی طریقے کی رپورٹ افشاہ کرنے پہ اسی طریقے کی وزیراعظم سیکٹی ایٹ کو ایسی رپورٹ بجوانے پہ کہ کتنی کریفشن ہو رہی ہے تو ان کو نوکری سے برطرف کر دیا تھا کوئی ایک دھندہ نہیں ہوتا صرف شراب والا دھندہ نہیں ہوتا یہ تقریباً ایٹھارہ سال میں اسی ارب روپے کی غیر ملکی شراب کا یہ کرپشن ہوئی ہے اور غیر قانونی طریقے سے باہر سے منگوا کے فروخت کی گیا اور کس کس نے مال جیب میں ڈالا یہ زیادہ تر ایف بی آر اور کسٹم کے لوگ اس میں شامل ہیں اور اس میں کافی لوگوں کو سید آمر جانتا ہے اور دوسری خوفناک بات یہ ہے کہ گریڈ نائنٹن کے جو آفیسر ہیں طالب حسین جو اپنا بیان ریکارڈ کراتے اور رو پڑے تھے ان پر متعدد بار قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ ان کا ایمان ڈگم گایا ہے نہ وہ خود ڈگم گایا ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اب جو نئی جی آئی ٹی بنی ہے اس کے سامنے بھی وہ بیان ریکارڈ کروانے کیلئے تیار ہیں باوجود اس کے کہ ان کو ایف بی آر والے سخت ناپساند کرتے ہیں جبکہ سید آمر تو اپنی نوکری سے ہی چلے گئے ہیں البتہ سید آمر نے بھی اپیلیں تو دائر کی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو انصاف مل پاتا ہے یا نہیں سوال اہم ترین یہ ہے کہ جناب وزیراعظم کا کہنا یہ ہے ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان کا کہ ہم طاقتور کو قانون کے شکنجے میں لائیں گے لیکن یہاں کمزور قانون کے شکنجے میں ہے اور وزیراعظم کی پوری جو توجہ ہے وہ سیاستدانوں خاص طور پر شریف برادران کی کرپشن کے حوالے سے اس پہ رہی ہے لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسٹم حکام کیا کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ اسی کو عبرت کا نشان بنا دیں کہ ایک کانسٹیبل نے جو رپورٹیں دیں ان کے اوپر ایف وی اے نے کاروائی کیوں نہیں کی ایف وی اے اصل مجرمان کو پکڑنے میں کیوں نہ کام رہا دوزار اٹھارہ سے یہ ساری تحقیقات ایف وی اے کے پاس ہیں یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں وہ کون لوگ ہیں جو جان بوجھ کے یہ ریکارڈ فراہم کرنے میں روڑے اٹھکاتے رہے حتیٰ کہ عدالتی آرڈر کے باوجود بھی روڑے اٹھکائے جاتے رہے لیکن اب یہ کہا یہ جا رہا ہے دوزار چار سے دوزار بارہ تک کا ریکارڈ جو ہے ایف وی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے نیب نے بھی سارا ریکارڈ ایف وی اے کے حوالے کر دیا ہے اور یہ پانچ رکنی جے آئی ٹی جو بنی ہے یہ اپنی رپورٹ مرتب کرے گی لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پانچ افسران ہے جو جن پہ مشتمل جے آئی ٹی ہے کیا ان کے ضمیر بھی سوئے ہوئے تو نہیں ہیں اگر تو ان کے ضمیر طالب حسین اور سید آمر جیسے ہوئے تو پھر تو سمجھیں صفایہ ہو جائے گا محکمہ کسٹم میں کالی بیڑوں کا لیکن اگر یہ بھی با اثر لوگوں کے نیچے دب گئے اور یہ بھی ان کو بھی دبا لیا گیا تو پھر جو پچھلی چھے جے آئی ٹی کا ہوا ہے وہی حشر اس جے آئی ٹی کا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے اور سید آمر جو ہیں وہ کب تک ڈٹے رہتے ہیں طالب حسین کب تک ڈٹے رہتے ہیں اور جو فرانسز شہزاد ہیں وہ آگے جا کے کیا بیان بدلتے ہیں پھر منور مسیح کیا بیان دیتے ہیں اور جنرل انٹرپرائزز جو کمپنی ہے جس کے نام پہ یہ سارا دھندہ ہوا ہے جس کے نام پہ ساری شراب منگوائی گئی ہے اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے یا نہیں اور ابھی تک تو ایف آئی اے یہ بھی نہیں جان پائی کہ جنرل انٹرپرائزز شراب فروخت کرنے والی جو کمپنی ہے اس کا مالک اصل کون ہے ابھی تک وہ صرف ایف آئی اے جنرل انٹرپرائزز کا ایک لیٹر ایڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جنرل انٹرپرائزز کے نام پہ یہ شراب منگوائی گئی ہے ابھی اس کے مالکان کا پتہ چلے گا تو ناظرین ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جہاں پہ پاکستان میں جو امپورٹڈ اور لوکل شراب جو ہے غیر قانونی طریقے سے فروخت ہوتی ہے اور ہمارے تھانے جو ہیں وہ اس کا بھتہ وصول کرتے ہیں تو اس سے تو زیادہ بہتر ہے مولانا تاہر اشرفی جیسے کسی عالم دین سے فتوہ لے کے حکومت جو ہے وہ شراب خانوں کے لیسنس جاری کر دے کم از کم لیگلی تو حکومت کو اس کا جو ہے ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا ویسے تو ٹیکس حکومت لیتی ہے کسٹم والے پیسے لیتے ہیں غیر قانونی طور پر پھر ایف آئیے والے پیسے لیتے ہیں غیر قانونی طور پر پھر تھانے والے جب شراب فروخت ہوتی ہے شراب مالکان سے غیر قانونی طور پر مہانہ بتا لیتے ہیں اور جو مقامی بھٹیاں جو مقام یہاں کی کچھی عبادیوں میں کچھی شراب بنتی ہے جسے پی کے درجنوں لوگ مر جاتے ہیں تو اس سے ان سے بھی مقامی پولیس بتا لیتی ہے تو اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ عوام کو یہ سہولت فراہم کر دی جائے کہ وہ بہتر شراب پیئیں اور اچھے طریقے سے پیئیں اور ان کو بجائے اس کے کہ یہ ہیڈن ہو بجائے اس کے کہ یہ منافقت ہو کہ چھپ چھپا کے شراب بیچی جائے اور تھانوں کی موج لگی رہے کسٹم حکام کی موج لگی رہے ایف آئی اے کی موج لگی رہے تو مولانا تاہر اشرفی کو اس پہ غور کرنا چاہیے وزیراعظم کو مشورہ دیں کہ ان کے لیے لیسنس ہی بنا دیں اور سارا ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کے خاتے میں جائے اور یہ ٹیکس چوری بھی نہ ہونے پائے ادروائی تو لوگ کچھی شراب پی کے یا مرتے رہیں گے اور یا پھر یہ ٹیکس چوری ہوتی رہے گی اور غیر ملکی شراب جو ہے منور مسیح اور فرنسی شہزاد جیسے لوگوں کے نام پہ آتی رہے گی اور بکتی رہے گی اور قومی خزانے کو اربوں روپے کا سلانہ نقصان ہوتا رہے گا شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اس حوالے سے نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ